اس میں ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹیز جو انہوں نے اعلان کر دیا اس کے بعد انہیں کسی تیسری جماعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن مشکل فیصلے جائیں وہ شباش ریم کریں گے عوام کا خون ڈریکولا بن کے شباش ریم چوسیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو سدریس ناز آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداری ہیں مہترین ناظرین جیسے کہ حکومت سازی کا عمل جاری ہے انتخابات ہوئے تقریباً بیس دن گزر چکے اور ابھی تک حکومت سازی جو ہے اس کا پروسس جاری ہے پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا ہے وہاں پر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے بعد قائد ایوان چنے جا چکے ہیں پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت چیر منیسٹر ہے پنجاب کی اور سید مراد علی شاہ سندھ کے تیسری دفعہ وزیر اعلام انتخاب ہو چکے ہیں وفاق میں صدر عارف علوی نے اجلاس بلانے انتیس تاریخ کو اجلاس بلانے سے اس لئے انکار کر دیا انہوں نے سمری واپس بھی جوا دی انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری قومی اسمبلی جو ہیں اس کی نشستیں پوری نہیں ہیں ابھی کورم پورا نہیں ہوا ان کی مراد یہ تھی کہ جب تک پی ٹی آئی کے وہ جو منتحب عراقین ہیں جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ان کی بنیاد پر مخصوص نشستیں نہیں مل جاتی اس وقت تک میں اس کورم کو پورا نہیں سمجھوں گا ان پر اعظام آئیت کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک رکن کی حیثیت سے فیصلہ کر رہے ہیں وہ مملکت اسلامیہ کے سربراہ کی حیثیت سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں خیر پرسو بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر کہا انہوں نے کہا کہ ان پر دو مقدمات جو ہیں وہ قائم ہو سکتے ہیں ایک جب انہوں نے آئین شکنی کی تھی اسمبلیاں توڑ کے جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور دوسرا آج جب انہوں نے ایک بازابتہ بھیجی کی سمبلی جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور اس میں واضح ہے کہ آپ نے الیکشن سے کتنے دن بعد تک آپ نے اجلاس بلانے ہیں تو وہ انہوں نے نہیں بلائیا جو انتیس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا وہ اجلاس نہ بلائ کر بھی انہوں نے آئین شکنی کیا ان پر دو مقدمات بھی ہو سکتے ہیں اس کے باوجود صدر عرف علوی نے ابھی تک ابھی تک اجلاس نہیں بلائیا قومی اسمبلی کا اور یوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور اس کے بعد قائدے عوان چونے جانے ہیں مسلم لیگ نون نے آج اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں واضح کر دیا ہے میاں نواشری صاحب نے کہ شباشری وزیراعظم ہوں گے سردار ایاز صادق جو ہیں وہ سپیکر قومی اسمبلی ہوں گے ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے دینا ہے اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا لیا ہے کہ یوسو رضا گلانی صاحب علی سیڈ بچائی جائے گی اور سینیڈ میں وہ چیر میں نہیں ہوں گے ان کو قومی اسمبلی میں ہی رکھا جائے گا تاکہ ان کی ایک سیڈ بھی بچ جائے اور جو سیڈ وہ چھوڑیں گے سینیڈ کی اس پہ کوئی نیا بندہ لائیں گے پیپلز پارٹی یہ خیر ان کا اپنا فیصلہ ہے بھارکہ ایک آئینی بہران جو چل رہا ہے ہمیں اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ آر ایف الوی صاحب کے اس انکار کے بعد کہ میں تب تک اجلاس نہیں بلاؤں گا جب تک قوم پورا نہیں ہو جاتا یعنی کہ مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلی ابھی مکمل ہی نہیں ہے جب تک اسمبلی پوری نہیں ہو جاتی مکمل نہیں ہو جاتی الیکشن کمیشنہ پاکستان نے آج تک اجلاس موخر کیا تھا لیکن انتحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکے وہ جو پی ٹی آئی کے وہ جو لوگ ہیں جنہیں اب سنی اتحاد کونسل کہا جا رہا ہے ان کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نشستیں جب تک نہیں دی جاتی کورم تو مکمل نہیں ہوتا آج انہوں نے خصوصی اجلاس پلا رکھا تھا پی ٹی آئی کے وہ جو درخواست تھی اس پر بھی اور انہوں نے ساری درخواستوں کو یک جا کر دیا تھا جو مسلم لیگ نون کی طرف سے تھی پیپلز پاٹی کے اور دیگر جماعتوں کی طرف سے تھی آج فیصلہ آنا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں آیا تحال باہر کیف اب ایک آئینی بہران ہے اور ایک جملہ بول دوں کہ وہ سٹیک ہولڈرز میں اس سے زیادہ جملہ نہیں بولنا چاہتا جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں اس میں کون کون لوگ شامل ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھیں چلے میں کھول دیتا ہوں اس میں ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے اس میں ہمارا الیکشن کمیشن اور پاکستان شامل ہے اس میں باقی جو فیکٹرز ہیں وہ کل ملا کہ قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ ان کو یہ سٹیٹیں ملیں جسے سنی اتحاد کہا جاتا ہے سنی اتحاد کونسل ان کو نشستیں اگر ملتی ہیں تو ایک تگڑی اپوزیشن میدان میں ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی اس کے بعد بھی حکومت سازی کے قابل تو نہیں ہو جائے گی حکومت تو نہیں بنا سکتے وہ تو صرف دو جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جو انہوں نے اعلان کر دیا اس کے بعد انہیں کسی تیسری جماعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک تگڑی حکومت بنانے کے لیے ایک تاثر دینے کے لیے کہ یہ حکومت بڑی تگڑی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا اس میں کاف لیگ بھی ہے اس میں ایمک ایم ہے اس میں باقی لوگ ہیں فضل الرمان صاحب کو بھی اس میں بعد میں شامل کیا جا رہا ہے باہر کیا ہے ایک تگڑی حکومت تو بنائی جا رہی ہے لیکن چاہتے ہیں کہ آپوزشن اتنی تگڑی نہ ہو ان کی توقعوں سے زیادہ نشیستیں حاصل کی ہیں آزاد امیدواروں نے جو بعد میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں اب اگر ان کو مخصوص نشیستیں دے دی جائیں جو ان کا کوٹا بنتا ہے اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اس کے بعد آپوزشن اتنی تگڑی ہوگی کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گی لہٰذا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چھ مہینے نہیں چلنی یہ ایک سال نہیں چلنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سیٹ اپ کو پورے پانچ سال چلانا ہے یاد رکھیں میں دوبارہ سے رپیٹ کر دوں یہ ناز برداری میں پہلی دفعہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں اور جن کے اشارہ جنبش پہ حکومتیں بنتی اور گرتی ہیں وہ لوگ جو امپیر کو کہتے ہیں کہ انگلی گھڑی کر دو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ تحریکت میں تمہات پیش کرو وہ کامیاب ہو جائے گی ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کو ہم نے پورے پانچ سال کروانے ہیں ابھی تک یہی فیصلہ ہے تو یہ ناز برداری میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ جو حکومت آنے جاری ہے جو لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کل چلے جائیں گے پرسو چلے جائیں گے ان کو اتنا قریب کر دیا گیا ہے ان کے درمیان یہ فارمولہ تیپ آ گیا ہے کہ اگلی دفعہ وزیراعظم جو ہیں بلاول بٹو زرداری ہوں گے اور وہ بھی پورے پانچ سال کریں گے اس دفعہ مسلم لیگ نون ٹنیور پورا کرے گی اور یوں یہ جو فارمولہ ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ان کے درمیان یہ معاہدہ کروایا ہے اور جو بندر بانٹ ہوئی ہے جیسے میں نے کہا کہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا سینٹ کا چیئرمنٹ پاکسن پیپلز پارٹی سے ہوگا بلوچستان کا وزیراعظم پاکسن پیپلز پارٹی سے ہوگا اور قومی اسمبلی میں جو ڈیپٹی سپیکر ہے وہ پاکسن پیپلز پارٹی سے ہوگا اسی طرح پنجاب میں تین وزارت نے آفر کی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی وزارت نہیں لیں گے آئینی عدیابتہ انہوں نے لے لی ہیں اور بلوچستان اور سندھ پر اقتفاہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم یہیں پر حکومت بنائیں گے اور مضبوط حکومتیں بنائیں گے وفاق کو ہم گرنے نہیں دیں گے شباشریوں وہ پانچ سال پورے کریں گے اس میں آسف علی زرداری صاحب کی جو ٹکنیک ہے جو سائنس ہے ایک تو یہ بھی ہے انہیں پتہ ہے کہ ان پانچ سالوں میں مسلم لیگ نون کے لیے گلیور کرنا بڑا مشکل ہو گا اس حکومت کے لیے تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ وزارتیں لیں اور اگلی دفعہ لوگوں کے پاس نہ جا سکیں ان لوگوں کو کیا جا کے مو دکھائیں گے پچھلی دفعہ ان کے پاس وزارتیں تھیں یہ جو سولہ مہینے کا سیٹ اپ چلا یہ جو کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے لیکن مشکل فیصلے کیے اس کے بعد پھر بلاول بھٹوز زرداری صاحب جو تھے انہوں نے ایک ڈرامے بازی کی انہوں نے پورے ملک میں نکل کے کہا جلسے کی انہوں نے کہا جی یہ سارا کیا دھراجوہ شباز شریف کا ہے اور ہم شیر کا شکار کریں گے اور یوں سمجھے جی انہوں نے مہنگائی کیا ان کو مار کر رائیں گے لیکن بعد میں یہ پھر اتحادی بن گئے ہیں اب پھر پانچ سال کے بعد مشکل فیصلے جائیں وہ شباز شریف کریں گے عوام کا خون ڈریکولا بن کے شباز شریف چوسیں گے لیکن بڑی بڑی تقریریں جو ہیں وہ علاوہ البٹو زردار ہی کریں گے اور وہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تھی اس لئے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارے پاس تو آئین ہی ہوتے تھے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے جو کچھ بھی کرنا تھا مسلم نون نے کرنا تھا اور جنہوں نے وزارتیں لی تھی انہوں نے کرنا تھا تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تاکہ وہ انتحابی محول پیدا کر سکیں باہر کیف یہ نویت ہے کہ اگلے پانچ سال تک آپ شباشری صاحب کو بھکتیں گے ان کی مداریاں دیکھیں گے ان کے ڈرامے بازیاں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ مشکل فیصلے ہوں گے انگلی لہرائیں گے اور دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوگی وغیرہ 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 اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور اگلے پانچ سال کے بعد وہ انتخابات میں ہوں لیکن شباشری صاحب مشکل فیصلے کریں گے اور مشکل ترین فیصلے کریں گے پانچ سال میں اور پیپلز پارٹی پورا کندہ پیش کرے گی انہیں گرائے گی نہیں ان کو کسی طریقے سے ان کی حکومت نہیں گرائے گی یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھی خبر تو یہ تھی نا کہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اب کن کے لئے اچھی خبر ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے عوام کے لئے تو یہ بری خبر ہے ایک بری خبر پی ٹی آئی کے لئے ہے کہ پی ٹی آئی جو نظریں جمائے بیٹھی ہیں کہ ہمیں سیٹس ملنے والی ہیں لکھ لی جئے کہ وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ایک ہی لفظ کافی ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دینی جو ان کا کوٹا بانتا ہے اس کو نہیں دینا اور اس کے لئے وہی لیگل پلی لی جائے گی کہ سنی اتحاد کونسل پورے ملک سے عام انتحابات جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس میں ہوئے ان میں ایک نشست حاصل نہیں کر سکی نہ ہی انہوں نے پہلے سے کوئی اپنے لوگوں کی فرص دی تھی کہ یہ لوگ ہمارے کوٹا نشستوں پر یہ لوگ ہوں گے لہٰذا کوئی ایک بھی انہیں نشست نہیں دی جائے گی یہ بات لکھ رکھیے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اس میں تاخیر کی ہو رہی ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا شاید اس لئے تاخیر کی جاری ہے کہ قومی اسملی کا اجلاس ہو جائے سپیکر ڈپٹی سپیکر چن لیا جائیں اور اسی طرح اس میں قائد عوان کا انتحاب ہو جائے شباز شریف صاحب کو جتا لیا جائے وزیراعظم کے طور پر اور اس کے بعد انہیں کہا دیا جائے کہ جناب آپ کی ترخواست مسرت کی جاتی ہے سنی اتحاد کونسل نے پہلے سے کوئی ایسی درخواست نہیں دی لہٰذا آئینی طور پر ان کا کوئی حق نہیں ہے یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ انہیں کوئی بھی ایک نشیس بھی دی جائے کوٹس سسٹم میں سے لہذا ان کو کوئی نشیس نہیں دی جائے گی محترم ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے گا پولٹیکل پارٹی جو ہوتی ہیں وہ بنتی رہتی ہیں گرتی رہتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایک ایسا وقت آیا تھا اسے بھی پوری طرح سے زمین بوس کر دیا گیا تھا زمین دوز کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے اور وہ فیصلہ سازی کرتی ہے حکومت سازی کا فیصلہ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل کلانگو اگر عمران خان صاحب اسی ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں تو پی ٹی آئی بھی اس پوزیشن میں آئے کہ پھر حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں عمران خان صاحب کا کردار اور فیلحال میں نے کہا تھا کہ دو ہزار پچیس دو ہزار چوبیس کے انتہابات میں جوگلے پانچ سال کے لیے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہوگا تو یہ بات دکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی سڑکوں پر ہو سکتی ہے ایوان میں احتجاج کر سکتی ہے کالی پٹیاں بان سکتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی آئینی عوضہ نہیں ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں آپ پوزیشن لیڈر ان کا ہوگا وہ جتنا مرضی شور شربہ کریں جو مرضی کرتے پھریں لیکن وفاق میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا آپ نے بہت سارا خیار کیگا پاکستان زندہ باد